شند کہتے ہیں تیرا تو شریر بھی نہیں ہے کوئی قرائے کا مکان ملا ہے اور اتنے ویاکول بیچین ہو گئے ہم بندوں کے لئے دن رات رونا ہی ہوتا ہے مالک کے لئے نہیں لوگوں کے لئے جان رہے جس نے بھی شریر دھارن کیا ہے کوئی بھی سکھی نہیں ہے دے درے شو سب کوئی دکھیا سکھیا نہ کوئی ایک پتر دکھی بندوں دکھی دھنکھے دکھی انیک کوئی پتر کی وجہ سے دکھی ہے کوئی بندوں کی وجہ سے دکھی ہے اور دھنکھے دکھی انیک کو مل جائیں گے سبھاوک ہے جنہوں نے شریر دھارن کیا ہے کسی نے کسی بجے سے کوئی نہ کوئی کارن ہوگا کہ وہ دکھی ہے اور سنت کہتے ہیں یہ اوسر ہے یہ موقع ہے مالک سے ملنے کا یہ مت گماو یہ مت کھو نیکہ داورے سمرنر نیکہ داورے تیرے جاگے مستق بھاگ سمرنر نیکہ داورے تیرے مستق کے بھاگ جاگ گئے ہیں کہ آپ کو مانہو جیون ملا ہے اور سنت کی سنگت بھی مل گئی ہے کبھی آپ ایک آنت میں بیٹھ کے اپنی انتراتمہ سے پوچھنا آپ پچاس ساٹھ سال کے ہوں گے پوچھنا اپنی انتراتمہ سے پچاس ساٹھ سال پہلے آپ کہاں تھے اور پچاس سال بعد آپ کہاں ہوں گے نئے یہاں تھے اور نئے یہاں ہوں گے ایک زیون کا تھوڑا سا سفر ملا ہے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے یا تو دنیا کے لوگوں سے کر لو یا پرماتمہ سے کر لو دنیا کے لوگوں کی پریتھ ایک دن دندھلی پڑ جائے گی پرماتمہ کی پریتھ ایک دن ملا دے گی جنم جنم کا رونا چھٹا دے گی مالک کی پریتھ لیکن مایہ کے جیب کو لاکھوں کہیں سمجھ نہیں آتی ہے بیٹھتے ہیں بیچار کرتا ہے لیکن جب ستسنگ سے اوٹھ کے جاتے ہیں اس وقت کوئی بیچار نہیں ہوتا وہی بیچار ہوتے ہیں دنیا کے لوگوں کے نندہ کے چگلی کے ایک دوسرے کی چھانٹ کانٹ کرنے کے میں بہت دکھی ہوتا ہوں جو لوگ مالک کی نام کی بندگی نہیں کر کے وہی کودہ کرکٹ میں لگے رہتے ہیں جو ورسوں قرآنی باتیں ہیں وہی کتنا جیون جیہ ہے بدلاو آنا چاہیے لیکن آ نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جیا نہیں ہے جانا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے اور اس کی قمت نہیں جانتے ہم صدگر کبیر صاحب کہتے ہیں کہتا ہوں اور کہہ جاتا ہوں کہوں بجا کے ڈھول ایک سوان جو کھالی جاتا ہے تر لوگ کی کامول کبیر صاحب نے کہا آج کہتا ہوں ڈھول بجا کے کہتا ہوں ایک جو سانس لے رہے ہیں تین لوگ کے بدلے دولت کے بدلے بھی نہیں مل سکتا اپما دیئے ہیرے جوارہت کی ہیرہ سا جنم کہا ہے لیکن کسی ہیرے جوارہت کے بدلے آپ یہ شریر نہیں لے پاؤ گے شریر کی تو بات ہی چھوڑیے آپ ایک سوانس بھی نہیں لے پائیں گے اس لیے آپ جا گئے مانو جیون موقع ہے مانو جیون افسر ہے اس کو آپ ادھاپی میں مت گما مہاریز نتان جی مہاریز کا گرنت سمر چیتاؤنی کا آنگ آپ پڑھ کے دیکھئے چیتاؤنی کا آنگ آپ پڑھ کے دیکھئے اکیلے پڑھنا بیچار کرنا دیماغ اس پہ بار بار منتھن کرنا سوچنا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مستق کے بھاگ جگہ ہیں لیکن ہم آلسی ہیں رام نام کے آلسی اور باطن میں سور نتاند یوں ہی گئی بورا بکھری دھور دھیان میں بیٹھنا ہوتا نہیں بیٹھ پائیں گے نندہ کرنی ہو تو پوری رات بھی نکل جائے گی بے مانے کی باتیں کرنی ہو تو بڑا رس آتا ہے بڑا آنند آتا ہے دوسرے کی دکھ کی باتیں ہوں تو آنند محشوس کرتے ہیں جبکہ یہ پاک پویتر ہردائے والوں کی باتیں نہیں ہیں کوئی دوسرے کے دکھ کو دیکھ کے خوشی ہوتا ہے تو ایک بات کو نوٹ کر لینا وہ گروہ کا لال نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا گروہ کا لال کسی کی نندہ کرے کسی کا پمان کرے کسی کو دیکھ کے کسی کے دکھ کو سن کے دکھی نہیں خوشی ہوتا ہے وہ گروہ کا لال نہیں ہو سکتا مہراج گروہ کا لال کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے پریم کرتا ہے پریمی پریم پالڑے جھولے آگون اپنے گن شاہیب کے ایک پلک نہ بھولے اتنا سہج اتنا سرل جیون ان کا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر ہی جھانکے دیکھتا ہے کہ میں پرماتمہ سے بچھڑا ہوا ہوں ٹوٹا ہوا ہوں تو میں آگون ہارات ہوں اس لئے ٹوٹا ہوں جب گھن ہوتے تو گروہ سے سدگر سے لال یہ میں دور کیسے ہوتا کوئی تو آگون ہے کوئی تو جیون میں چوک ہوئی ہے کہ آج میرے سدگر سے میرے سدگر کی پریت نہیں دنیا کی محبت ہے جس ستان پہ بیٹھے ہیں یہاں بڑی قربانی دی گردیب نے ماں باپ بھائی بندو دولت چھورت اس میں تحصیل دار ایک راجہ کی سمان راجہ کی طرح ہوتا تھا دائی سو ورس پہلے تحصیل دار ساہب کچھ تھکڑا کے نانند جی نے کہا میں راجے دوں گا آؤ بیٹا میرے پاس آؤ نہیں نتانند کچھ اور نہ چاہیے مل محبوب گمانی ہو بس میرے ستگر مل جائیں چاہیے نہیں کچھ اور کیونکہ جب ستگر ملتا ہے جنم جنم کے دکھوں کو کاٹ دیتا ہے اور جب ملتا ہے تو سچی پریت جن کے ہردہ میں ہوتی ہے محبت جن کے ہردہ میں ہوتا ہے پریم جن کے ہردہ میں ہوتا ہے نس کپٹ جیون جس کا ہوتا ہے جس کی ہردہ میں کوئی کپٹ نہیں ہے کوئی دویس نہیں ہے بس جیسا بھی ہوں ہے گھردیب میں آپ کا ہوں میرے گناہ گنو گے تو میں آپ کو کبھی نہیں پاسکتا ہمارے اوگن جو گنو چھوٹا نہ کئی جنم جو تم تیارو رام جی پلک نہ لگے بلم آپ تیارو گے تو ولم نہیں لگے گی دیر نہیں ہوگی اور میں اپنے طریقے سے کبھی نہیں پاسکتا لیکن مایہ کا جیو اپنی ہوسیاری نہیں چھوڑ سکتا سمجھ سے یہ ہے کہ ہم اپنی ہوسیاری نہیں چھوڑ سکتے چور چور ہی چھوڑ سکتا ہے لیکن ہیرہ پھیرے نہیں چھوڑ سکتے گروہ کا لال کی ایک پریم بھری کہانی مجھے یاد آئی میں نے پہلے بھی سنگت میں کہا ہے اس کو گروہ دوارے میں ایک چھوٹا لڑکا شیوہ کرتا تھا چھوٹا بچہ تھا شیوہ کرتا تھا بڑا نشکپٹ جیون تھا ہردہ میں کیول پریم ہی پریم بھرا تھا گروہ مہاراج بھی اس بچے سے بہت پریم کرتے تھے لیکن جن کے ہردہ میں کپٹ ہوتا ہے دھول فوس ہوتے ہیں ان کے ہردہ میں چوبھن ہونے لگی کہ گروہ دے ہم سے پیار نہیں کرتے اس بچے سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کچھ اور ہی ہوتا ہے جو کپٹ ہوتے ہیں جن کے ہردہ میں دویش ہوتا ہے برائی ہوتی ہے جو نندک ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے ہردہ میں کچھ اور ہی ہوتا ہے انہوں نے سوچا اس بچے کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو گروہ دے ہوا آپ ہم سے پیار کریں گے آج ہم سے نہیں کرتے ہیں اس بچے سے پیار کرتے ہیں تو انہوں نے پلانک بنائی چار پانچ سب ہی گئے وہ بچہ گوبر کی ٹوکری شرکے اوپر تھی بارس کا ٹائم تھا گوبر اوپر سے ٹوکری کے اوپر سے بارس کی بزے سے نیچے کی بے کے جا رہا ہے پرسند چت ہے سیوہ میں لگا ہوا ہے شدگر کی پیاری سا سنگ جی انہوں نے یہ سب دیکھ کے بھی دیا نہیں آئی ہے بچے پہ کیونکہ کامی کروڈھی کے نندک کے مہارس دیا نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی مان بڑھائی میں نگرہ آدمی اپنے ہی لوگ لالچ کی بات چنتن کرتا رہتا ہے لوگ بھی لالچی ہوتا ہے جو اپنا ہی بس دوسرا کی نہیں تو انہوں نے اس بچے کے لات ماری ٹوکری گر گئی ہے چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے اور بچے کے لات مارنے شروع کر دی لات گھوسا مکہ جو بھی انہوں نے اس کے ماریا ہے مار مار کے اس بچے کو عد مرا کر دیا کسی نے پتا چلا اس بچے کو اٹھا کے لیا گیا خوص میں آیا ملم پٹی کری گئی ملم پٹی کری تو سب ہی بٹھا لیے سب ہی آ گئے گروہ سائیبان بھی بیٹھے ہیں کہنے لگے میرے بچے بول تیرے کو کس نے مارا ہے اب اپنے بھیتر جھاکنا پوچھنا انتراتما سے ہم وہاں ہوں سویم ہم کیا کرتے ہیں ہم بدلہ کی بھاب نہ رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان دوستوں کو سجا ملے ہم چاہتے ہیں ایسے دوست یا نہ رہے تو اچھا ہے ایسے ہمارے اندر کھالاتے ہیں لیکن گروہ کا لال تو کچھ اور ہی سوچتا ہے کہتا ہے نہیں گروہ دیو میرے کو کس نے نہیں مارا ہے گروہ سائیبان نے کہا نہیں بیٹا بتائیے کس نے مارا ہے کہتا ہے نہیں گروہ دیو کس نے نہیں مارا ہے مارا بھی ہے تو بڑا سچا شیوک ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں چھما کر دینا ماف کر دینا جس کو مارا ہے وہ کہہ رہا ہے ماف کر دینا کتنا بڑا ہردے ہوگا اس بچے کا گروہ دیو نے سوچا نادان ہے ڈر کے کہہ رہا ہے کہی پھر کوئی وار نہ کر دیں اس لئے بچہ ڈر گیا ہے گروہ سائیبان نے کا بیٹا ڈرنا مت جندہ زمین بھی چگڑوا دیں گے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار دس دے کسنوں مارا ہے ایک بار بتا میرے کو نکہ بچہ ہے اتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بابا میں آپ کے علاوہ نہیں ڈرتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتا گروہ دیو آپ کے علاوہ اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ماف کر دیں گروہ دیو وہ آپ کے بڑے پیارے شیوک ہیں بس ماف کر دو کتنا بڑا ہردے ہوگا بچے کا گروہ سائیب بھائی نے کہا جس نے بھی ماریات سامنے آ جاؤ چاروں ویکتی کھڑے ہو کے آ گئے لمبے پڑ گے گروہ کے چرنوں میں چھما کرو اے گروہ دیو ماف کرو یہ اپراد ہمارے سے ہوا ہے شدگور کی پیاری سا سنگ جی گروہ دیو نے کہا کیوں ماریا اس بچے کو انہوں نے کہا آپ اس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہو ہمارے سے نہیں اس لئے ہمارے ہردے میں برودہ بھاس آ گیا ہم نے سوچا کہ اس بچے کو رستے سے اٹھا دیا جائے پھر آپ ہمارے سے پیار کرو گے گروہ دیو نے کہا بھائی جب میرے تو پیار کرنا ہے نا گروہ دیو سچے بادشاہ سے پریم کرو گروہ نانک سے پیار کرو سوامی نتانند یال سے پیار کرو میرا پیار چاہتے ہیں جو گروہ کا ہوئے گا نا وہ ہمارا ہوئے گا گروہ کا لال ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے اس بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ماف کر دو یہ آپ کے بڑے سچے شیوک ہیں وہ کہہ رہا ہے سچے شیوک ہیں اور ہم ہوں تو نہیں یہ شیوک نہیں نگرے ہیں کیونکہ جانتے ہیں گروہ کا لال سب سے ہونچی اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے سنتوں نے کہا اگت میں کیوں بھو ہے سوڑ جو تیرے رستے میں کاٹے بھو ہے توم بھو اس کو پھول اس نے اس کے کاٹے ملیں گے تنہ تیرے پھول اگت میں کیوں بھو ہے سوڑ وہ جانتا ہے کہ کرم ہجاروں جنموں کے بعد بھی گھوم کے آپ تک آئے گا ہجاروں جنموں کے بعد بھی آپ کرم کے جال سے نہیں بچ سکتے جو آپ نے کیا ہے بھلے کسی نے دیکھا ہے یا نہ بھی دیکھا ہے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے انت آنکھوں سے دنیا کے لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو اس پرمپتہ پرماتمہ سے کبھی نہیں چھپا سکتے اے گردیو نے اپنے ششوں کی پرکشا کے لئے دو ششوں کو نزدیک بلائیا کہا بیٹا یہ کھلونا لے جاؤ ایسی جگہ پہ جاؤ یہ کانت میں جہاں کوئی نہ ہو اور اس کو توڑ کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو ایک ششے گیا تھوڑی سی دور سائیڈ میں کانت میں دائیں بائیں دیکھا اور کھلونا کو توڑ کے آگیا لےو گردیو توڑ لائیا اتنا جلدی ہاں بس اس کونے میں گیا تھا وہ کوئی تھا ہی نہیں اور میں توڑ کے آپ کے پاس لے آیا دوسرا گیا ایک کانت میں پہڑوں کی کندرہوں میں سنسان جگہوں پہ بیابان سنسان جنگلوں میں اندھیری گفاؤں میں گیا اور کئی دنوں کے بعد واپس آیا مہارت جی یہ کھلونا آپ لے لیں گردیو نے کہا آپ توڑ کے نہیں لائے لے گردیو جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ جانا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اس جگہ پہ توڑنا میں جنگلوں میں گیا پہاڑ کی کندرہوں میں گیا اندھیری گفاؤں میں گیا پر میں نے ایسی جگہ کہیں نہیں دیکھی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو پہلے تو وہ پرمپتہ پرماتما اندھاکوں سے دیکھ رہا ہے دوسرا میں بھی دیکھ رہا تھا میں شویم میں بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ دھرم راز کے سامنے جاتا ہے آپ نے جو دیکھا ہے وہ بھی آپ قبول کریں گے ہاں کوئی نہیں تھا میں تھا آپ ساکسی ہیں اس بات کے سدگر کی پیاری ساہ سنگجی مہانو جیون بڑا انموہل جیون ہے بھکتی مارگ میں اتار چڑھاؤ دکھ تکلیف آتی ہے سو بھاوی کے آننت جنموں سے من بھٹکا ہوا ہے بھار پتہ نہ کیا کیا کیے ہیں کرم وہ کرم آکے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں سوامی نتانند یال کہتے ہیں جیسے ہی بھکتی کرتا ہے کرم کی سینہ سجدھز کے کھڑی ہو جاتی آگے باٹ اور گھاٹ کو گھیر لیتی ہے جیو کو آگے کروس نہیں ہونے دیتی جیو کو آگے نہیں بڑھنے دیتی مایہ کے جار سے کروس نہیں ہونے دیتی روک لیتی ہے مایہ بیٹھی بیچ میں کر ہجاروں داؤ ہجاروں داؤ کر کے اس جیو کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیو آگے نہ جا پائے کبھی کسی روپ میں کبھی کسی کے روپ میں کبھی بندھو کے روپ میں کبھی پریوار کے روپ میں کبھی گوتی ناتی کے روپ میں کبھی دولت کے سورت کے کبھی کسی کے روپ میں آ جاتی ہے اور ہمارا من بھگتی سے بھی مکھ ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کیوں کیونکہ بس مایہ ہے اور کرم ایسے روپ میں آکے کھیر لیتا ہے جیو کو یاترہ نہیں کر سکتا بسواس ٹوٹ جاتا ہے کمجور ہو جاتا ہے دنیا کے سن سن کے باتیں دنیا کے بہاروں کو دیکھ کے دنیا کی بات اپنے اپنے بہار کو اپنے کرم کو خراب کر لیتے ہیں موجہ نے معلوم کس کا کتنا بسواس ہے پر میرے گردیب سب جانتے ہیں پر ایک بات میں کہتا ہوں سوامی نتانند آل کبیر سے گرو کے بچن پہ ٹھہر جانا گرو کے بچن پہ بسواس کرنا سوامی نتانند آل بھی کہتے ہیں دکھ سک آئیں گے پر آپ اے بسواس پیدا مت کرنا آپ کی نیا پار ہوگی کوئی نہیں روک شکتا اگر آپ کی ہردے میں چاہو ہے آپ کی ہردے میں بھاو ہے آنترک لگاؤ ہے اور آپ بیٹھتے ہیں سچنگ میں اور اپنے ہردے میں بیچار کرتے ہیں اور اپنے من کی گندگی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کپٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پریاس کرتے ہیں تو ایک دن آپ کی گندگی سماپت ہوگی اور آپ کو دیدار ہوگا آپ کو درشن ہوگا آپ کی پیڑائیں مٹیں گی آپ کا دکھ مٹے گا آپ کی آتما نحال ہو جائے گی صدا صدا کے لئے نہیں تو آپ کی آتما بھٹکتی رہے گی کبھی کسی یونی میں کبھی کسی یونی میں پھر یہ اوثر ہاتھ نہیں آئے گا میں مہارجی کے پویتر ستھان کے اوپر بیٹھ کے ایماندار سے کہتا ہوں دکھ سکھ تو آئیں گے پر پریت مت چھوڑنا آپ کا سچا ساتھی کوئی ہے اس شریر سے بھی پار کوئی ہے تو وہ گروہ ہے وہ نام کی کمائی آپ کی ساتھی ہے پرلے پار اس جیو کو کوئی لے جاتا ہے تو وہ گروہ ہے لیکن گروہ سبد مانے نہیں نہیں انگ ستسنگ کا نتا اندر جائے گا مور کرنگ پتنگ کا ہم گروہ کے شبد پہ بسواس نہیں کر پاتے ہیں کوئی کوئی لال ہوتا ہے نا گروہ کے سبد پہ بسواس کرتا ہے اس کی نیا اپنے آپ پار ہو جاتی گروہ کی رحمت سے سد گروہ کی دیا سے کیونکہ جب جیو کر کر کے ہار جاتا ہے تو آپ کو سلنڈر کر دیتا گروہ میرے بس کی نہیں وہ پیاس جب بھیتر ہوتی ہے وہ تڑف اور سمرپن بھاؤ جب آپ کا ہوتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں گروہ نے جب سبد گایا شد گروہ رجا تمہاری ایسی گیا بس جیسے ہم گاتے ہیں ایسی گیا ایسے کہا ہے یہ سبد انہوں نے حقیقت میں جیون جیا ہے اور تب کہا اب میرے بس کی نہیں آپ جان اور جو کچھ کی جائے آپ دکھ آپ سکھ آپ کی موچ لیکن ہم نہیں دکھ آگے تو اے ویسواس ہو جاتا ہے کوئی کام آئیں گے صدگرو رجا تمہار یہاں سرم بھی نہیں آتی ہے اس شبد کو گانے سے اور سمجھنے میں دن اور رات کا فرق ہے گانے والے تو گاتے ہیں پر بیٹھتی ہے جس کے بیٹر میں چوٹ جس کو لگتی ہے شبد کی وہ پریمی وہ دیوانہ وہ بستانہ کوئی اور ہوتا ہے اس کے رنگ دھنگ اس کے چال کچھ اور ہوتی ہے ہجاروں ہجاروں جن میں بھی لگ جائیں تو بھی اب بسواس پیدا نہ ہو پر اتنا ٹائم نہیں لگتا گرو کا اگر بسواس ہے تو ہمارا ترنت بات بنتی ہے صدگور کی پیاری ساتھ سنگ جی ہم چاہتے تو پرماتما جیسے میرا نے پایا ایسے پانا چاہتے پر میرا کی طرح دکھ اٹھانا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں تو پرلہاد کو ملا ایسے ہمیں بھی مل جائے پرگٹ ہو جائے پر پرلہاد نے کتنا بسواس کیا اتنا بسواس ہے اتنا بھروسہ ہے اتنا آنترک لگاؤ ہے پوچھے اپنے آپ سے میرا تو روئی تھی میرا کے اوپر پہاڑ ٹوٹے تھے چھوٹی موٹی بات نہیں ہوئی تھی میرا کے پہاڑ ٹوٹا تھا میرا پہ بچپر میں چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے ہاتھ سے میرا کے پریوار میں گھٹے تھے چاہے پتا ہو مات ہو سادھی ہوئی تو پتی بھی چلا گیا سوسرا نے سمحال کری تو وہ بھی چلا گیا دادہ نے سمحال کی وہ بھی چلا گیا چھوٹی بات ہیں کیا اور پھر بھی میرا کی پریت کم نہ ہوئی ہم بہبیت لوگ ہیں ایک منٹ میں بسواس ہو جاتا ہم کمجور لوگ ہیں اس لئے شدگور کی پیاری ساسگ جی اپنے شدگور اس پہ بشواس کرے پراتھ نہ کرے اے گردی میں تی رہوں اور دیا کرنا میں کوئی بھی آگون نہ کروں آپ کی نجروں میں گر جاؤں گا تو پھر میں کہیں کہ نہیں رہوں گا ایسا بشواس ایسا پریم اے گردی بس آپ کا ہاتھ سر پہ رہے دکھ آئے سکھ آئے آپ کی موز ایسا ہو سکتا ہے اوکھا ہے اس لئے تو تنمن اپنا سروس سوپے سائب ہاتھ بکانے رہی بکی جانا چاہے ٹھوکر مار چاہے لات مار چاہے گھوسا مار تیری موز ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو نا اوکھا ہے کٹھن ہے اس لئے تو سنتوں نے کہا پیا کا مار کٹھن ہے کھانڈے کی دھارہ دگ مگے تو گر پڑے نہ اتر پا رہا ہوں بول شد گرد مہار آج کی